اللہ اللہ یا ایو یا قیوم برحمت کا استغیث مستغیث یا غفور الرحیم سلوات سارے مل کے بڑا لا الہ الا اللہ یا واسع کریم یا علیم الحکیم انکا علا کل شین قدیر والسلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم نبیین و ما ارسلناکا اللہ و رحمتا للعالمین سلوات سلیلہ محمد و آولی تیبین تاہرین الماسومین و لانت اللہ و حیلہ آدائے ہم ملعونین اجمعین بے شمان صبح و شام ضرب بے شمان کریم اللہ تمام مومنین سعدات و غیر سعدات نو مارفت محمد و آل محمد عطا فرما قائم آل محمد سائندہ مالک زہور جل فرما اس نگری نو اس پاک ذکر نال آباد فرما بانی مجلس نو مالک ہر دو خوصی و پریشانی تن محفوظ فرما سارے مومنین نو آقا دی جارت نصیب فرما سائندہ زہور ہوئے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ یہ حق اور باطل دی آخری جنگ گئی کربلا کربلا دا وارث امام زمان او حقائق او فضائل او مسائل او حقیقی وارث آکے دسے سے اور جب تک زمانے دے امام دی مارفت نہیں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں کونِ حسین دے وارث دے زہور دی ہر سانال دعا منگی کرو نماز بھی حرام جب تک امام زمانہ دی مارفت نہیں کیونکہ امام امت دے آمال دے گوانو آت دے پوری امت دے آمال دے گوانو امام آت اور امام تو بغیر اللہ نے مخلوق کو لو نہ کوئی شہر لینی ہے نہ کوئی شہر دے درود سارے مل کے بڑو آل رسول دے نبوت ختم اور نبی دف فرمان کہ میرے بعد میرے بارہ نائب حسین بارہ امام حسین اور آخری امام غیب حسین غیب رائے کے پوری مخلوق نو ہدایت کرے سین توجہ ہیں پردہ غیبت پوری امت ہدایت فرمار رین امام زبان ناصر کا اور جو دعا منگدہ منگدہ اس دنیا تو ٹر جا سی جو دو سائند ظہور سی اس دی قبر تے جا کے زندہ کر کے امام اپنی فوج بردی کرے سی ازا کام قائم آل محمد استخرج من ظاہر القاب سب اتو اشرین الراج اللہ توجہ ہے نا جو دو سائند ظہور سی قاب دی پوش تالی دیوار اچوں امام زمانہ ستاوی زندہ بندے باہر کٹ سی قاب دی پوش تالی دیوار ایک پتھر اچوں ستاوی بندے نکال سی پندرہ بندے موسی دی قوم دے حسن نبی صحاب سنا رہے فرمان سات اصحاب کاف حسن ابو دجان انسار مالک اشتار اور جناب سلمان نبی کل بش دن مولا وہ کتنے عظیم بندے حسن جنہ نمام زمانہ قاب دی دیوار چکڑ سن توجہ تو ملنگ پہلا جملہ دے رہے ہیں نبی فرمائیں دن سلمان نہ پریشان ہو انہ ستاوی بندے ہیں چھ تو بھی اسے ملنگ پریشان ستاوی دیوار چکڑ امام زمانہ ستاوی بندے زندہ کٹ سن اور وہ خورا جیڑے ہسٹری تو واقف ہو انہ ستاوی بندے چکڑ کوئی مصر دفع نے کوئی ماجین دفع نے کوئی مدینہ دفع نے کوئی مدین دفع نے توجہ نہیں فرمائی اتنا زمینی مصافت مردیت اتائے کرا کے ایک جگہ تو بندے کٹ سن اور امام زمانہ اعلان کر سن او میرے دادا علی دی اختیارات شکرن والے لوگوں میں علیدہ پت روکے ستاوی بندے زمینی مصافت مردیت اتائے کرا کے ایک پتھر چو کٹ سکنا تو میرا دادا علی مدین چو خیبر نہیں آسکتا اور دوسرا اعلان فرمائیسن کے جنہ شکر دے آئے میرے دادا دے اختیارات تھے میں پتھر چو زندہ بندے کٹ سکنا میرا دادا علی عورت چو پتھر نہ دے سکتا بہت بڑی روایت سنا میں نگا اہل سنت لوگ اتراز کر دیں کہ نبی بھی ولی نبی دی بھی ولایت ظاہر ہوئی اصلا جان کے علی دی ولایت بیان کر دیں آئیں کہ جس دن نوکر علی دی اتنی فضیلت تھے اس دس سردار کس عظمت دبال کو سے دن یا دی 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 اچھا جی میں انتھی کھلو نا من ہی دی مکار تے بھار تے ساب بیر تے اکیل نو نا نم مکار سا گیا نہیں میں انتھی کھلو نہیں اور مجلے جی بسم ملی اور سخی امام زمانہ دی زہور دی دعا ہر نماز تو بعد منگی کرو اور تو اٹی نماز دی بھی گوا امام زمانہ تو اٹی ہر عمل دی گوا امام زمانہ جب تک امام دی دفتر اس تیرا عمل نہیں جانا خدا کو نہیں پہنچ شکتا جب تک امام زمانہ دی دفتر موہر نہ لگ سی تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں مولد زہور تے سب تو بڈی علامت تے کہ سورج مغرب دی رو تلو اور ہر مومن نو ہر ماتبی نو ہر زاکر نو ہر عالم نو اپنا اتصاب پہلے کر لینا چاہی دا لکہ مولد زہور تے توفہ دروازہ بند ہو جانا جیڑا دین نو کاروبار بنائی سی وہ دین دنیا رانی یا نا آخرت رانی چاہی عمام آلے بنائیں چاہی زاکر بنائیں اس تے حسین دی اممہ راضی نہیں ہو سکتے توجہ نہیں جنہ دین نو کاروبار چونکہ دین حسین ہے جنہ کاروبار بنائی ہے وہ دین دنیا راضی نا آخرت راضی چونکہ مولد زہور تے توبہ تے دروازہ بند ہو جائے مجلس حسین ہی تو تحفظ توحید ہے اور تحفظ نبوت افکار نبوت پل دن جی تھے مجلس حسین ہوئے مجلس حسین زمین تے اللہ دی کھولی کچہری دا نام اس تے کیسے نو رکاوٹ رہی مسجد ایک پابندی دیے مجلس اجبائے کے زہور لال بندہ نہ سنے وہ بھی گنے دیں توجہ نہیں فرما مولد زہور تو پہلے ہر بندہ اپنا اتصاب خود کرے نماز کیوں پڑھ دے توبہ واسطہ استغفر اللہ رب بغاد روزہ کیوں رکھ دے بولو توبہ واسطہ آج کیوں کر دے توبہ واسطہ مولد زہور توبہ دروازہ بند ہو جا کائنات تو وڈی حدیث سنا رہے ملانگ گر توجہ آئے تھا میں کو نہ سارا سال بچے ان کتاب دی ہم اور وہ کتاب جدو پیپر روندہ ہے وہ کتاب رکھ دے سارے بھولے لے مولد زہور توبہ تو دروازہ بند ہو جا مولد فرمی آج کے دن میں تمہاری نماز روزہ قطع کر رہا ہوں ویخہ حلالی کتنے بیٹھیں مولا فرمی سن آج کے بعد مومن کی نماز بھی میں ہوں اور مومن کا قرآن بھی میں ہوں یا علی مولا مشکل خوش توبہ دروازہ سائین دے زہور تے بند ہو جا پھر کوئی بندہ نماز نہیں پڑ سکتا پریکٹیکال اسی ولایت اتنا سخت دور اسی ساٹھے ساتھ لاکھ بندہ امام زمانہ دے پچھے جمعہ بڑ سی میں تو انتیار کی تائی جملہ ہون دے بخار مینو مجلس نو تا نہیں اور اتنا سخت دور اسی مولا تکبیر تو لے رام وست اٹھ سن اج یہ حد کرنا تک نہ پہنچ سن شیعہ سنی دا میز آمیں نہیں حلالی دا میز آمیں نہ ہو حلالی تے ملنگ دے حق کے دعا نہ کرے ہو نہیں چکدہ مولا فرویسن کمبر سلمان یزر بو قد او نقل قلب شک فینا چوتھے نمبر تے پنجویں لینے جڑا بندہ کھلائے اس خدتے کی گردن اڑا دے ہماری ذات میں شک کھا رہا یا علی مولا میں اس کھل کوئی لانا دینے جن جن یا علی جان کے نیا آکھے یا علی والے ہم آس تے سوستی تو جن نیا آکھے انہ مافی جن علی دے بوغس تُ نیا آکھے انہ دے پیو تے لانا دے یا علی میں تک مشامتی ذاکرہ نہیں میں تک ذاکری کی تی آخرت واس میں تک پروفینل کھاتا بڑھا ہی نہیں تے سکھ کی پیڑ چھ نہیں بڑھ دے جب تک یا علی نا کہ تے شیعہ وں کے علی دی ذات بغز رکھ اس تو وڈا شیطان کہڑا ہے درود پڑھو محمد وآل محمد مہی دیر پیغام گئے نا بھائی اکھیا غلام باس نا فضائل نا پڑھ مہی دیر کل دے پیغام گئے جنو علی دی فضیلت نا پچے اس بغیرت نو حق کی یہ مجلس حسین چاہ وڈا کائنات کوئی فضیلت ایسی ہے جیلی اللہ نے چودہ نو نہیں عطا کی تی یو تا چیک گے حلالی حرامی دی اس نو روون دے کوئی فیدہ نہیں جس نے ولایت علی اچ شک کی تا اس نو مات دے فیدہ کوئی چونکہ کربلا ہوئی بھی ولایت اللہ دی ولایت لوگا نو سمجھ نام دی بھئی چونکہ ولایت اس نے اختیارات نو آتا اختیارات ظاہر ہو کر سکتا جیلہ جسم رکھ دا ہو ہے اللہ تا جسم جسمانیت مبرر اور منظر پورے محرہ میں چیئر جمع میں نہیں دیتا جیلہ تو آنو توفہ دے رہاں اس دی ولایت جس پیکر مجسم چو ظاہر ہوئیے اسے پیکر نو ولایت علی یا دینا او پیر یا سین اور اندہ حکمہ امام زمانہ دے فضائل پیکو نا سخی امام زمانہ دی معرفت بغیر نماز بھی روزہ بھی کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جب تک معرفت امام نہیں اور مولا دے ظہور تے سب سیار آباد ہو سی اور زمین تے تُسی ٹر پھر رہے مریخ آباد ہو سی چند آباد ہو سی مشتری آباد ہو سی زہرہ آباد ہو سی جیڑے بندے علی دے اختیارات شک کر دیں جیڑی فضیل تا مولا واسط لوگ نہیں مندے امام گرسا توجہ نہیں فرمائے اگر کسے ماتمی دا دے لویا میں مریخ تے یا چانتے ماتم کرنا حدیث نہ ہوئے میرا قتل معاف تے ایڈی وڈی قسم دے بات جیڑا شک کرے او دے اس مذہب نال تعلق کی کوئل امام زمانہ فرمائیں دیں اگر کسے مومن دے زہرت ماتم کرنا میں اس مطا کر سا او پہلا قدم زمین تو یا علیہ کے چیسل دوسرا مشتری دیور سا اتنے اختیارات ماتمی نواتا کر دے اے سلام ملسی ولایت علی اور ماتم حسین مومن نواتا کر سن نبا زبان کیونکہ اللہ دے اختیارات اللہ دیا صفتا دے مظہر اچودہ دوسرا جملہ دے کی ملنگ جا رہے ہیں توجہ نہیں فرمائے ہیں پوری کائنات حکومت امام مہدی دیو سیم پرچم عباس دا سیم ایڈا وڈا موجزہ بھئی ہے کیسے طاقت کانون جرم سعودیہ دا جنڈا تسی پاکستان اچھ نہیں لہرہ سکھ پاکستان دا جنڈا ایران اچھ نہیں لہرہ سکھ دے کانون جرم جنڈا امیرکا امیرکا دا جنڈا تسی شعودیہ جنہ لہرہ سکھ کانون جرم ویک موجزہ دنیا دا کوئی ملک کیسے بکھاؤ جتے ابباس دا علم نہ ہو پوری کانون غازی دا کبز ہے تیسرا جملہ تو فیج دے رہے ہیں توجہ ہے کانون تو جملہ دے رہے ہیں توجہ ہے نا سارے اللہ دا فیصل آئی ابباس تو بازو کٹا کے میری وحد نیت منوا یا بغیر ہاتھوں کے میری حکومت ہوگی یا بغیر حد تھند ابباس لی حکومت ہو سکھ یا علیہ رہی پوری کانات محتاج شفاعت نبی دے آدم تلائے کے عیسہ تک پورے نبی سوالت نبی محتاج شفاعت پاک محمد پاک محمد محتاج شفاعت بطول سنیے لکھے اشیعہ بھی لکھے چونکہ میں شرچ نبی دیت خود شفاعت واسطے کیا لائے بطول محتاج شفاعت اسے جملہ ظاہر ہوئے نبی پوچھن بطول شفاعت واسطے کی لائے بطول اکسی غازی دے کٹے ہوئے ہاں جس جس غازی دے کٹے ہوئے بازو میں شر فتح کر گئے وہ بازو انال کربلا فتح نہ 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 کر سک دے اللہ نے فیصل آئی اللہ نے الواد آئی بازو کٹا کے میں بنوا بغیر حتہ دے میں شر فتح کر سک دے ہتھ نال آلی یا برک بچا سک دے بچا سک دے مگر اس دی مشیعت چفا بند ہر زوار ماتمین دے وارس دنا آمبا سے نہیں سمجھ جائے غازی عباس ایسی ہستی جس اللہ تے نبی نو بھی مانا امامت نو بھی مانا عباس نے بعد غریب سزایا ہو سایا پہل نہیں سزا تے غازی لتا نا عرش دروے کیا دے میرا اللہ ہون میں غریب ہو گیا میرا اللہ غازی دے بعد میری یا بہنہ بے وارس ہو گئی میری یا دیا بے وارس ہو گئی ریا سین اتنے مان آئے اتنے دار آئی غازی دا میرے سائن شاہ مقصود بادشاہ عمدانی پڑ دیا سید مون نامی انگریز کوفے آئے حق دا متلاشی آئے وہ کوفے دی جیڑی گلی اچ گیا کدائی نیزے بان رہے کدائی تلوارا بان رہی ہے وہ پوچھدہ بھئی میں تو سنے آئے صرف بہتے رہے ان نو لکھ تے اتنے ہتھیار کیوں بان رہے کوفے دہ ہر بندہ کام کام کے آدھ انہا بہت رہے چک اب بہا سے بلا انہیں بھائی مولا تو اٹھ مودہ تے چیز آف فر آئے او سفین اللہ لاز دہ حملہ کہ انہ بھول نائے چار محرم ابن زیاد کربلا قاسد بیڑیا کائنات تو جملہ مکان واسطے وان گینا کہ حسین دے خیمے کتنے پندرہ سو ہزار دو ہزار اٹھ جاندے آن پتہ کریں خیمے گنی ایک دو چار یک دم غازی خیمے چھوٹ نمودار ہوئے نہ کہ فورڈی ڈان دے آن بے ہوش ہوئی دے یک دم اگ دو آن دے آن اب آس آگ آگ آئے نا محرم تائیں اے آلیت خیمے نہیں گین سکے اب آس دے ڈر تو عدد مجمع جملہ سمجھا نہیں یو تو وین حسین کی تھا غازی جیڑے تیرے ڈر تو خیمے نہ انگین سکے انہ خیمے اچ میرے قاتل لونے بلونے مالک سلام امام حسین نے دکھ وین کی تین کس شہید تین غازی تی پہشانی چوم کے فرما عباس جیڑیاں اکھیں تیرے ڈر تو سمدیاں نائن انہ راج راج سمدائن جیڑیاں تیرے پارے تی سمدیاں انہ زندان جاگن کی ڈے مانا این عباس سب ہی عباس تی آقا حسین بین نمان پتر نمان بدریاں نمان دیاں نمان مان این مان مناد نم جن کے آن بشیر نم خبردار مدین دی کسی گلی چی اعلان نہ کریں عباس نو نو لاک مارا نا لیا سین غازی دی بازو کلم ہو گئے کہ ڈے مان آن عباس دی مان بی بی دی کی ہو یا دی بازو کلم ہو گئے غازی دی پیر تا ہا این یہ نو لاک میرے غازی دی ایک رکاب دی مہر موسمی سے مسائم دا پانچ قیامت خیز مقام آئین جتے سیدہ نو غازی بہن یاد آئین اور چونکہ سید دا حکم غازی دے لان تے پاک بطول دا برکا لتھائے پانچ واری کربل آئی محمد دی جنی اب آس نو جد تری لو دا گرز لگ گائے نا محمد دی نو پاس دا درد بول گیا ساد مار کئیوں کو جا دیا یا رجل حجاب یا حجاب اب انتی زینہ پہلا مقام جتے سیدہ نو غازی کو یاد آیا جدہ حسین بجدے گوڑے تو لتھائے نہیں سنی لفظ پانچ واری حسین جائی ہستی دے مو اچھو نکلے آئے عباس سارا مجموع اکواری کی بات آتے شامل ہو سارے آکھ ہو آئے عباس میرے پیر رکاب بین پاس گائے عباس اگر تو ہون دو میں اکھا نہ لان دو جا مقام جدہ پنجوی زرب چلیے شیم راد حسین دے زخمی یا کوتی لب متحرے کو ان مائے کان لائے ہولے ہولے بیادیان ہائے ابا ہائے ابا اباس میری بہنا کلی ہے تیسرا مقام جدہ لٹ پئی کمی کمی دے دامن نو پانی لگ یا این تا سوڑ لائی سو بج دی ودی آ دی ودی اکبر بی را میرا چا چا کی دے میرا چا چا جد د مکتل چھوکتا ہے میری بھو بھی نو نیدر نئی آئی ایلی اکبر کو یعرہ کیتا ہے مکتل دیر دوڑ دیا سکینہ پانج واری جھنی جی میں جھن دی آئی اسے تیمہ دی آئی ہائے عباس بیٹھیوں کے مسائب سنن والے آنکھ کو ایک واری سارے ہائے عباس پنج وی واری عباس نباز اچوم کے چا چہ دس سار چا کے خیمے وکا کے آ دی تیرے کتل نو ہوئے عجی دو گھنٹے گیا یا کدام بدل محا آل آدی میری ماں جان بھئی جد شامی یا لٹے ایلی اسی میں نو کروں آدی میری ماں جان بھئی جد شامی یا لٹے اج گرد پھٹے چول سید ماں بھج آؤ کھا آدی جد اللہ آس مور کا او پھوپھی آل یاد میں ہم کھڑی بہو کھول آج پہلی واری تڑ نا چا آس او پھوپھی زینب ہول جد شمر پھر کھا آد پا یا پانج واری میری پھوپھی آکھ آئے آئے آباز جڑے تھاگ گئے ہوں میں مسائب نواز تا نہیں بار رہے آئے آئے اے دا سونا کوئی نام لگ آئے میری سیز سیزدی مات 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 ہلکا بنایا ہونا آپ سمجھ لائے مات 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 کی تا ابتدا خونی مات سمدی حسین دیا بہنا حسین دی لاش تا ہلکا بنایا نے پہلے لب دی رہی لتھا تا ہی تھا آئے چھوٹی بہین دے گال چھوائی بھائی پا آکے آدھی بھجدے گھوڑے تو تا ہی تھا ہی لتھا اے پتھرائی چو آواز آئی آج بھی اللہ زہرہ دی جدہ بھرا دلاش لدی سبینا ماتمی حلکا بنایا ماتم کیتا کائیں ہار بی بی پتھرائیں تے متھے مار کیا کیا ہائے حسین سارے آنکھو ہائے حسین عمر سات شمر نوات ماتم بند کر آم جتی ہو جنگ پہ آہر نا ہار عالم پڑ دائے شمار اتنا ظلم کیتا پہ شا کاند رنگ بدل گئے وات بھی ماتم نہیں رکا ہار بی بی آ دی ہائے حسین او چلے عمر سات حرم نوات شمر آلا انا آمی تین دی سات توں مات بند کر آ حرم لات آ اے او آ جا ہا جت تھے میں چوتھ تیر مار مجھلے سو سی پردیش گزرو آ ھو مل آ چوتھ تیر سل مار آ جد آ آ سٹور گیا آ چوتھ تیر او چلا آ مرد بری گیا شما جا گئی نیش آ چوتھ تیر سی از دی آ دم آ دم بند کر آ مان آ ست مار آ آ دم چوتھ تیر ہوا چھوڑے جا زینب جان پئی پانچ واری آ خیاس آ آ آ سار آ کو آ 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 جریے جی میں حسین اکبر دلاش غازی بہین لٹردہ دٹھا ہے بہین درویہ کے آتا ہے این کیوں آئی ہے